کھوکر پیلس بچانے کے لیے الڈی افسران مہربان ہو گئے کھوکر پیلس کی سرپرستی کا ملبہ الڈی اے کے فوت شدگان افسران پر ڈال دیا گیا الڈی اے نے کھوکر پیلس بچانے کی تیاریاں شروع کر دی ہیں اس حوالے سے مزید افصلا جانیں گے شیخ زین سے جی شیخ زین اس معاملے کے حوالے سے آگاہ کیجئے گا جی زینب جو دو روز قبل الڈی اے کی جانب سے ڈائریکٹر انٹی کرپشن کو ریپورٹ جمع کروائی گئی ہے جس میں الڈی اے کے افسران کے اوپر جو ذمہ داری آئیت کی گئی ہے کہ غیر قانونی طور پر کھوکر پیلس بنانے میں الڈی اے کے دو افسران جس میں اسسٹن ڈائریکٹر رائے جانگیر اور بیلنگ اسپیکٹر محمد عاصف شامل سے اب اس حوالے سے بھی نظر دھڑائیجے تو تحقیقات میں یہ چیز منظر عام پر آئی ہے کہ یہ دونوں افسران ہیں وہ اس وقت خود ہو چکے ہیں اور الڈی اے نے صرف اور صرف جو کھوکر برادران ہیں ان کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے یہ ایسی جو ریپورٹ بنائی ہے تاکہ ان پوچھتگان کے حوالے سے کچھ مزید انکوائری ہے وہ ہی نہ ہو سکے جبکہ انکوائری ریپورٹ میں یہ بھی سکم چھوڑ دیا گیا کہ جو اس وقت کے چیف ٹاؤن پلینر اور ڈیچی الڈی اے تھے ان کا اس ریپورٹ میں کسی بھی جگہ پر تذکرہ ہی نہیں کیا گیا اور موجودہ صورتحال میں اس جو انکوائری ہے کھوکر پیلس کے حوالے سے اس کو ٹھپ کرنی کی جو منطوع بندی تھی جا رہی تھی وہ لاہور نے اس نے اس سازش کو بے نکاب کر دیا ہے یہ کھوکر مارکٹ اور کھوکر پیلس دو ہزار ساتھ میں بنایا گیا تھا اور انٹی کرپشن کی جانے سے یہ کہا گیا تھا کہ جن افسران نے اس کھوکر پیلس کی سرپرستی کی ہے ان کے نام دیے جائیں تو اس کی انٹی کرپشن کی ہدایت کی زمن میں کھوکر پیلس کو بچانے کی لئے یہ ایلی افسران مہربان ہو چکے ہیں بہت شکریہ شیخ سین آپ کا